اوائے میرے چور دشمنانوں تو صرف پیرندہ رشتہ دے سکنا ہے یا بلستے پیرچ چنج بلاؤس اسلام علیکم میرے پراہو تی میرے بیرو تی میرے مدرو آج بڑی ہی زبرداس فلم لیاکت وارڈی خدمتی چھ حاضر ہو رہے ہیں اور اس فلم نے لہور دی اندر مسلسل چار سو چودہ افتے چل کے کراؤن جبلیدہ اعزاز حاصل کیتا ہے اور بڑی ہی زبرداس اور بڑی ہی سپر ہٹ فلم سی اپنے دور دی اس سندھ نائے اتھرہ پتر بھارہ جون انیس سو کاسی بروز جمع ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم اتھرہ پتر اس فلم در جب تائٹر رول اداکار سلطان رئی نے ادا کیتا ہے کہ اپنے دور دی سپر دپر ہٹ فلم سی اس سندھ اداکار سلطان رئی آسیہ مصطفیٰ قریشی ننہ علی اجاز خالص سلی موٹا ساون علیہ السکشمیری مصطفیٰ قریشی بازگاہ ننہ ادھہتکار الطاف حسین مصنف حضی قادری فلم ساد چودری محمد عرف اے ادا میزک دیتا ہے بجاہد اتھرے نے ناصرین اس سندھ اندر دو گانے بڑے ہی زباداست اور بڑے ہی مشہور ہوئے اکسی کلہ مار چلےیاں کھوارہ مار چلےیاں سر تو پیر تک سارا مار چلےیاں تے دوجہ جڑا گانا سی میں پتر پاکستان دا پہلا جڑا گانا اور ننے تے فلمان کی تا گیا سی اور دوجہ جڑا گانا اے اداکار سلطان رئی تے فلمان کی تا گیا سی چودری شیر خان دے پینڈی جدوں شراب بھی پتھی لگتی ہے تے چودری شیر خان سخت گساند ہے چودری شیر خان دا کریکٹر اداکار ریحان نے ادا کیتا ہے اور او جاند ہے اور بکشون امارد ہے بکشون دا کے دار اداکار علیہاس کشمیری نے ادا کیتا ہے پر بکشون دست ہے کہ اے پتھی میری نہیں بلکہ اے پٹھی دوسے چھونے لگائیے دوسے چودہ کے دار اداکار سابن نے ادا کیتا ہے چودری شیر خان جاند ہے اور جا کے بکشون اور دوسے دونوں سخت بھیزت کرد ہے اور اس چیز دا غصہ دوسے نو ہند ہے اور جڑا دوسے وہ جوش دلواند ہے اور اس جوش دے اندر آ کے بکشون قتل کردن دا ہے چودری شیر خان چودری شیر خان دا ایک پتر ہند ہے جامو تہو دی ایک تی ہندی ہے جدو انہوں پتا چل دا ہے کہ چودے پیو شیر خان نو قتل کردیتا گیا ہے اور بکشون نو قتل کرنا چاند ہے دوسے تار ہو جاند ہے اور جاندے ہوئیں چودری شیر خان دی تی تی جامو دی پہن نو اگوا کر لیند ہے کہ انہوں اگوا کر کے رہی بکش شیخ اقبال دے کول رخواد دیند ہے اور فرار ہو جاند ہے اور اس دوران وہ گرفتار ہو جاند ہے ادھر وقت گزر دا ہے اور جامو جوان ہو کے اپنی پینٹ دی تلاش نکل دا ہے لیکن انہوں سخت ناکامی ہو دیئے اور اس فلم دے اندر کامیڈی واسطے ننہ علی جاز خالص لی موٹا اور رنگی لینو رکھا گیا ہے ننہ نے اس فلم دے اندر سافیدہ کے دار ادا کی تیج جڑا کے مختلف تجربے کر دا ہے خالص لی موٹا جڑا ہوں دا ہے وہ ایک خطرناک قیدی ہوں دا ہے اور انہوں موت بھی سزا ہوں دیئے اور ننہ جیل ہی جاند ہے جیڑا جیل تا جیلر ہوں دے اس نے خواہش زیار کر دا ہے کہ وہ کسے مجرم دے کپڑے پا کے او دی جگہ قید ہو کے دیکھنا چاہدہ ہے کہ مجرم دنال کے ہو جی اسلوک ہوں دے یا او دے اندر کی ہوں دے جیڑا جیلر ہوں دے اس نے گال مان لیندہ ہے جیلر تا کردار اداکار ونگیلا نے ادا کیتا ہے سپائی جیڑا ہوں دے وہ علی اجاز ہوں دے بڑی ہی اچھی کامیڈی ہوئی اور بڑا ہی زبردست ایتے سیچویشن بڑھن دیئے جدو ننے نو جیل بند کر دیتا جاند ہے اور دوسرے دن انہوں پتا چلدہ ہے کہ آج انہوں فانسی دیتی تھی جائے گی کیونکہ خالصی موٹا فرار ہو جاند ہے خیر جدو انہوں فانسی واسطے لیا کے جاندن تو اتھے وہ گانا گاندہ ہے کلہ مار چلے ہیں کبارہ مار چلے ہیں سیرتو پیر تاک سارا مار چلے ہیں بڑی ہی زبردست اس سیچویشن دے اندر کامیڈی کیتی گئی ہے اور سیل میں جدو یہ فلم چل دی سی اس سین ہوتے اس سیکونس ہوندہ سی یہ جڑا سین ہوندے سن کہ نہ ہوتے لوگ ہس ہس کے پاگل ہو جاندے سن بازگاہ نے اس فلم دے اندر گرددہ کے دار ادا کیتا ہے جیڑی ریم بخش دے کو لن دی ہے اور وہ جامو دی پہنو دی ہے آسیا نے اس فلم دے اندر چھمدہ کے دار ادا کیتا ہے اور اس میں معمول دو چار گانے کی تین اس چلابہ اس تا کوئی خاص کام نہیں سی جامو اپنی پہنڈ دی تلاش ہی چوندہ ہے اور جا کے ریم بخش کو لن اپنی پہنڈ دا پتہ پوچھتا ہے ریم بخش انہوں انکار کار دن دے ریم بخش جیڑا ہوندے وہ بازگاہ گرددہ رشتہ جیڑا بخشو ہوندے وہ دے پتر نلتے کار دن دے اور بخشو جدو برات لے کے آن دے اس سلطان رائی جامو آ جان دے اور آ کے انہوں نل کار دے کہ وہ اے شادی نہیں ہون دے گا برات واپس چلی جان دیئے اور دوبارہ وہ ریم بخش کو لن اپنی پہنڈ دا پتہ پوچھتا ہے کدھر سپیکٹر آن دے اور آ کے وہ آ کے بخشو دے پتر نو کہن دے کہ اندہ تو جدو برات لے کے جائیں گا کہ پولیس دے پیرے بچ برات دیری جائے گی مستوہ کریشی نے اس فلم دے اندر سورج خان دا کردار ادا کیتا ہے جیڑا رائیم بخش دا پتر ہون دے جامو کہ سورج دی دشمنی سٹارٹ ہو جان دیئے دونوں آپس سی لڑ دن جدو انہ دی لڑائی جو بنتے ہون دیئے چاچے لہار دا کردار اداکار اجمل خان نے ادا کیتا ہے اور اجمل خان نے اس فلم دے اندر بڑا ہی زبردست کام کیتا ہے ایک دفعہ پھر برات آن دیئے پر جامو آ جان دے اور آ کے رائیم بخش کو لوں اپنی پیانڈ دا پتہ پشتہ ہے رائیم بخش انکار کر دیندہ پھر لڑائی ہون دیئے اور جامو بخشو دے پتر نو قتل کر دن دے اور اس تو بات سورج آ جان دے سورج تے جامو دی آپس سیچ لڑائی ہون دی اور اس لڑائی جدوں جامو سورج نو قتل کرن لگ دے تے وہ دی پینڈ گڑو سامنے آ جان دی اور جامو نو واسطہ دے کہ سورج خان نو بچا لین دی دوبارہ ایک دفعہ پھر برات پولیس دے پیرے جان دی پر اس دفعہ گڑو ڈولی جبینٹو انکار کر دن دی کیونکہ وہ کہن دی ہے کہ جدوں تک سورج نہیں آئے گا اور ڈولی بچ نہیں بیٹھے گی چیڑا دوستہ ہوں دے اور جیل تو ریاو کے آ جان دے اور آ کے رہیم بخش کلوں اپنی تیدہ پتہ پوچھتا ہے پھر رہیم بخش انہوں دستا ہے کہ آج او دی تیدی شادی ہے اور جدوں دونوں آپس ایک گلان کر رہے ہوں دن گڑو ساریاں گلان سن لین دی ہے اور انہوں پتہ چال جان دے کہ جیڑا دوستہ ہے او دا پیوہ وے آ کے اپنے پیوہ دے گلے لگ جان دی ہے جیڑا دوستہ ہوں دے وہ گڑو نو لے کے چلا جان دے اور رہیم بخش اے ساری گل بخشو نو دستا ہے بخشو جا کے دوستے نو للکار دے جدوں انہوں للکار دے پھر گڑو نو پتہ چل دے کہ جیڑا دوستہ ہے او دے پیوہ دا قاتلے جدوں گڑو نو یہ پتہ چل دے کہ جیڑا دوستہ ہوں دے پیوہ دا قاتلے تو اتھوں نس جان دی ہے اور نس کے خودکوشی کرنے دی کوششی کر دی ہے جامو آگے بچا لیند ہے جیڑی گڑو ہوں دی ہے ساری کہانی جامو نو دست دی ہے جامو حملہ کر کے دوستے نو قتل کرنا چان دے ہے پر دوستہ مرن تو پہلے انہوں دست جان دے ہے کہ جیڑی گڑو بے او ہوئی او دی سکی پہنے اور دوستہ مر جان دے جامو گڑو دا رشتہ اسے ہور جگہ تیہ کر دینا ہے جدوں بخشو نو اے ساری گل پتہ چل دیے وہ آگے براغ تے حملہ کر دے اور اس سملے دے دوران سورج بھی آ جان دے چونکہ جیڑی گڑو ہوں دیے وہ سورج دی پہن ہوں دیے گڑو سورج نو ساری گل دست دیے سورج تے جامو مل کے دشمنہ دا مقابلہ کر دین اور دشمنہ نو کھلاک تے قتل کر دین دے ناظرین اے بڑی ہی زبردست فلم ہے اسے کامیڈی بھی بڑی اچھی ہے اور ادھی کہانی بھی بڑی اچھی ہے اور ادھی میزک بھی بڑا شاندار ہے اور اے فلم یوٹیوب تے موجود نہیں ہے اگر تو انہوں میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینلوں نے لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو دے نیست مجھتا بڑی راکھا مجھتا بڑی راکھا